جلچہ کسلے کی اببستہیں صدرنے کا نام نہیں لے رہی ہے سب عدیقاری جن پرتلدیوں کے تمام پریاس کے بعد بھی مریجوں کو شواز دلاب نہیں مل پا رہا ہے ایک پلنگ پر چھے چھے مریج بھرتی ہو رہے ہیں 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 مر کو گھر کر پر چھے مریج بھی مریج بھرتی ہو رہے ہیں صدای میرے ہیں ребят پر چھے پور پانچہ مریج بھرتی ہو رہے ہیں ملحہ جزا ہے کچھ آئے ہیں ملحہ آج آپ اندر ایڈ میٹی چاہہت لئے ہیں ڈیڈا لوگ کتنی ڈیڈ ایک بیٹ پر کتنے لوگ ہیں آپ کو اندر جگہ نہیں ملی اس لیے باہر آنا پڑا یہ آج اسپطال میں آپ دیکھ رہا ہے کافی زیادہ کنجسٹر ہے میں پچھلے چار پانچ دنوں سے نیمت اسپطال آ رہا ہوں ایک بات مجھے دیکھنا ہے آپ کے گھرے کوئی بڑھتی ہے ہاں میرے ملنے والے بڑھتی ہیں میں نیمت چار دن سے اسپطال دیلی آ رہا ہوں ایک بات میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستر پر کم سے کم پانچ سے سات مریج بستر پر ہیں اور چار پانچ دن پہلے ایک بیٹ ٹوٹ گیا تھا یہاں کے ڈاکٹر اور نرسز مریجوں سے اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو برا لگ جائے ان کے علاج دھنگ سے کرنا ہی رہے پہلی بات دوسری بات 22 تارک کو نئے کلیکٹر صاحب ویدیشاں میں آئے ہیں سب کو پتا ہے وہ کس لیے آئے ہیں چناؤں میں ابھی چھے مہینے کا وقت ہے اس سے پہلے کلیکٹر صاحب سے ایک بلتی ہے کہ ویدیشاں جلہ چکش شالے پر وہ دھیان دیں 147 بے نمبر پر آپ کا ویدیشاں آیا ہے گندگی کے معاملے میں وہ دن دور نہیں جب چکش شالے میں اس طرح کی حالت خراب ہوگی جو مریج کے ساتھ آ رہا ہے وہ خود مریج بن کے جائے گا تو ویدیشاں چکش شالہ میں موتوں کی دکان لگ جائے گی اور جس کے جنبیدار جلہ پرشافن ہوگی